ہم اپنے چینل کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جب ہندوستان تقسیم ہوا پاکستان بنا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ہندوستان سے ہجرت کی رائے خرشید تلونڈی ایک کھاتے پیتے زمیندار تھے انہوں نے فوجی دستوں کی حفاظت میں اپنی عورتوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام کیا تمام عورتوں کو برکہ پہنا کر بارڈر کراس کرایا گیا ان عورتوں میں ایک اور عورت شاید برکے کی عادی نہ تھی برکہ پہن کر چلنے میں دکت محسوس ہو رہی تھی کبھی برکہ سر سے کھسر جاتا اور کبھی پاؤں برکے میں علج کر لڑکھڑا جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے برکہ دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھا اور گرتے پڑھتے بارڈر کراس کیا برکہ میں لپٹی یہ عورت عورت نہ تھی بلکہ نسرت فتح علی خان کے والد استاد فتح علی خان تھے وہ اس لیے کہ تحریک پاکستان کے دوران ان کی گائی ہوئی قوالی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ نے بڑا کام دکھایا تھا جو کہ ہندو انتہا پسندوں کو پسند نہیں تھی اور وہ ان کی جان کے درپے تھے اس لیے انہیں برکہ پہن کر بارڈر کراس کرنا پڑا اس میں کوئی شک نہیں کہ نسرت فتح علی خان نے دنیا بھر میں بہت نام بنایا مگر وہ اپنے والد استاد فتح علی خان کی ایک چھوٹی سی جھلک تھے فنی اعتبار سے وہ اپنے والد سے بہت پیچھے تھے لیکن چونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ بہت محدود تھے سو دنیا کا ایک بڑا حصہ ان کے فن سے محروم رہا جسے بعد میں اس کے بیٹے نسرت فتح علی خان نے اپنے والد اور استاد کی زمانے کو پہچان کروائی جس ملک سے اس کے والد کو برکہ پہن کر نکلنا پڑا وہاں آج بھی اس کے بیٹے کی گائی ہوئی چیزوں کو گا کر گلوکار بن رہے ہیں اور دہائیاں گزر جانے کے باوجود اس کے سہر سے نہیں نکل سکے کہتے ہیں کہ کلاسیکل گائی اگر بے سرہ ہو جائے تو وہ قوال بن جاتا ہے لیکن فتح علی خان اور مبارک علی خان ایسے قوال تھے جن سے بڑے اور نامور کلاسیکل گائی کو نے استفادہ کیا اور ان سے راگ سیکھے جن میں بڑے غلام علی خان صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے کئی راگ راگنیا بھی ترتیب دیں انیس سو پہنتیس کے دوران کا واقعہ ہے کہ وہ کلیر شریف ارس پر حاضری کے لیے گئے اس ارس پر برے صغیر پاک ہند کے تمام گوئیے اور سازگار اکٹھے ہوئے تھے استاد فتح علی خان مبارک علی خان حسب معمول قوالی سے پہلے ایک راگ گیا اور بعد ازاں قوالی کا پروگرام کیا اختتام پر جب وہ باہر آئے تو اس وقت کے مشہور گواہیے استاد بڑے غلام علی خان آئے اور برملا کہا کہ فتح علی خان صاحب یہ جو راگ آپ نے گایا ہے وہ تو میں نے شروع اور ترتیب سے یاد کر لیا ہے اس لئے وہ راگ مجھے اللہ کے نام پر بخش دو فتح علی خان نے اٹھ کر محصوف کو گلے لگایا اور کہا غلام علی صاحب ہم تو قوال ہیں خاجہ خاجہ کر کے روزی کماتے ہیں آپ تو گواہیے ہیں اگر تمہیں یہ راگ پسند ہے تو بیٹھو یاد کر لو اس کے بعد انہیں یاد کروایا اور پلمپت اور دھرپت کے دونوں خیال انہیں ازبر کروائے وہ راگ تھا گاوتی جو بعد ازا اتنا مقبول ہوا کہ برے سغیر کے تمام نامور گواہیوں نے اسے گایا اور وہ راگ استاد فتح علی خان کا اپنا اختراہ کردہ تھا کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ راگ نہیں ہے لہٰذا وہ ایک نائک کا بھی مقام رکھتے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں منوایا اسی طرح ایوب روانی صاحب نے ان کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ڈھاکم ان کے قوالی کے لیے بلایا گیا اور ہوتل پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی انہیں پرفارمنس کے لیے بلا لیا گیا سفر کی تھکاوٹ کے باوجود انہیں نے جاتے ہی کلاسیکل شروع کر دیا جبکہ حاضرین ان کی قوالی سننے کے لیے آئے تھے لوگ کلاسیکل میں اتنے مہو اور لطف اندوز ہوئے کہ ڈیڑھ گھنٹے تک بھیم پلاسی ہی سنتے رہے اور کوئی ایک آواز بھی نہیں آئی کہ ہم تو قوالی کے لیے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نصرت فتح علی خان کو دنیا بھر میں بہت پذیر آئی ملی اگر حقیقت میں ان کے والد فتح علی خان بہت بڑے فنکار تھے